آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے زیر انتظام لحاظت جمہ کشمیر کے جو دو خطے ہیں نام نحاد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان وہاں عوامی سطح پر زبردست اتداز جاری ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہاں بجری کی قیمتوں میں بے تائشہ اضافہ اور دیگر ایشیای ضروریہ کی قلت مطیدہ کشمیر پیپرز نیشنل پارٹی کی جلدہ بطن شیئر میں جناب صدرار شکت علی کشمیری صاحب اور پارٹی کے مرگزی ترجمان صدرار ناصر عزیز خان صاحب جو اس وقت یورپ کے دورے پر ہیں اور آج ہمارے درمیان برسلز میں موجود ہیں ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ مطیدہ کشمیر پیپرز نیشنل پارٹی جو گزشتہ 38 سالوں سے مسلسل اپنے عوام کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہمارے خطے کے سیاسی سماجی معاشی اقتصادی یا آئینی قانونی جمہوری حقوق کیوں غصب ہیں کس وجہ سے غصب ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آج جبکہ پارٹی کی یہ مسلسل کوشش ہیں اور کاوش ہیں نہ صرف خطے میں بلکہ بیانال اقوامی سطح پر بھی سمر آور ثابت ہو رہی ہیں تو ہم جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنے محبوب عوام جن کے بنیادی حقوق کی جنگ کی خاطر اور امن جدوجود کی خاطر ان کو جلہ وطنی اختیار کرنا پڑی وہ اپنے عوام اور وہاں سرگرم سیول سوسائیٹی لائیرز فریٹرنٹی اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن میں متیدہ کشمیر پیورٹ نیشنل پارٹی کا قردار ہمتائی اہم اور قلیدی ہے ان کے لیے وہ گل چکے پورے کھٹے میں پیہ جامورتال ہے شیٹر ڈاؤن ہے اور جتنے بھی دیگر پرائیویٹ ادارے ہیں ان سب نے ازارہ جگجیتی کے طور پر یہ علام کیا ہے کہ وہ اس افتال میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ تحریک اور امن رہے گی اس میں کسی قسم کا تشندت کسی قسم کا تاثر کسی قسم کی علاقائی منافرت یا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو عوام کی اس لبریس تحریک کو نقصان پچانے کا باعث پر جناب صدرہ شہمتر کشمیری صاحب آپ میسیج دیجئے آپ پیغام دیجئے اس موجودہ تحریک کے حوالے سے اور فاروڈ بھی بتائیے کہ اس سے آگے ہم سب سمیت جو اس تحریک میں شامل ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ جناب صدرہ شہرمی محمد صاحب آپ نے جو اپنے بھڑک تریمار سے لیے جس کل یہ یہ سب جنم کشمی کے بواس سے جو پاکستان کے ذریعے انتظرہ میں جنہیں ایک کوڑو پڑی شہرنا مبالگار آرہ سے ساہرہ کشمیر پا جاتا ہے اور چار پاکستان کی جانم سے مسلط پردار لینٹ آفیسس جو اصل حکمران ہیں اور نماشی طور پر کچھ وزراء بھی ہیں بھو یعظم کی ہے سکر بھی ہے لیکن ہم 1947 سے لے کے آج تک لے کے ہیں تو یہ علاقے وہ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ نظر مداز بھی جاتے رہیں اور یہاں کے عوام کی جو زندہ رہنے کی خواش ہے اس خواش کو دبانے کے لیے مختی طرح کے ایسرنلی سمات کیا جائے ایجنسیوں کا ایجنسیوں کا جو ایجنسیوں کا جو اردار ہے ان کا کام انٹیلیجنس نہیں بلکہ وہ ایک مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں لوگوں کو فیڈنیب کرنا لوگوں کو گیپ کرنا اور اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو اس وقت پورا وہ خطہ کے ماری سے لے کے خابرتہ پہ سابر سے لے کے پہوٹا تاکی ہے اور پہوٹا سے لے کے جلدیت پہ سلسطہ ہے یہ پورا خطہ جس ہے وہ اس وقت ایک درمائل میں ہے اور پاکستان کے ہماری کی حکمرانوں کی حلق پالیسیوں کے لیتیجے میں مہنگائی آسمان پر چیز رہی ہے لوگوں کی قواتے پریب نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس پہ ستم یہ ہے کہ بجلی گیس اور دیگر جو لوگوں کی بنیادی دیوٹے ہیں ان پہ ٹکسوں کا اتنا بڑا بہت بلا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام اپنے اس کو سہنے کے لئے تیار نہیں تو پورے پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام پاکستان کی پریفری گلگت بلدستان میں اور آزاد کشمیر میں لوگ جزتر کہیں خصوصی سڑکوں پہ ہیں اور بلخصوص بلدی کے بلاد نظریات کشکت ہے یہ پاکستان کی اور پاکستان کے حمران ترک کیونکہ وہ غلط فالسیاں ہیں جن پارسیوں کی وجہ سے جو الیٹ کلاس ہیں ان کو یہ ساری سوڑتے مفت اور سٹیٹ ان کی تنہوں اور ان کی مرات میں دن بدن اضافہ کرتی ہے اور عوام کا جو ہے وہ خون نچوڑنے کے لئے دیفرنٹ قسم کے آڈیننسوں کا سہارہ لیتے اور سیاسی وائسیز کو جو ہے وہ دبا کر ان پر تک سنگا بوجھ لاکھ رہی ہے یقینا جب لوگوں کی ہر چیز قوت خرید سے باہر ہو جائے تو عوام کے پاس اپنے حجاج رکار کرنے کا بہت طریقہ یہی ہوتا ہے اور کئی ایک ہے سوشل سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کو سبل نا فرمانے کی تحریح سے پاہی کر رہے ہیں درستہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہو گا لیکن جب لوگ بجلی کے بلال کو جلا رہے ہوں احجاج کر رہے ہوں اور یہ بلخصوص آزاد کشمیر اور بجلد پلکستان میں محکمہ برکیار کو کہا گیا ہے شاہ بجلی کے تمام وہ خمبے جو بجلی محیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہماری زمینوں سے بہت ہوتے واپس لے جائیں ہمیں پاکستان کی بجلی منظور نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کے جانب سے کوئی توفہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی آزاد کشمیر اور بخصوص میرپور کے ہزاروں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور تب جائے پہ منگلہ ڈین تامیل ہوا آزاد کشمیر میں دہیوں کا رکھ موڑ کے تو جو مولیات کو متاثر کیا گیا ہے اور اپریرین پارٹ میں رہنے والے لوگوں کے لیے پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے اور اب وہ ہوا پہ اتنے برے اثرات مراتوبوں ہیں تو یہ ساری جو عوام دشمن فالیسین جو اشتہ چتر سالوں سے جہ رہی ہیں تو یہ عوام کا ایک چتری اور اہم رد عمل ہے اور میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ رد عمل کسی وقت بھی اس میں اور زیادہ شدت پیدا ہو سکتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسے آنا اثر بھی مل گئے تو یہ ایک بہت بڑے کن صرابے کا بھی سبب بن سکتی ہے اس لیے میں حکمران دکھو سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں خصوص پاکستان کے فالیسی سالوں کو کہ وہ اس کا درست انداز میں ادراک کریں عوام کے رد عمل کا اور ان پر یہ جو ٹاکسوں کا بول لات دیا گیا ہے انہیں پورن باپس لیں اور جو اور یہ بھی ایک بڑی آپ کر سکتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ماہیدوں کے پیچھے چھپکے تو عوام کے کندوں پر غوربا ٹاکسوں اور کابول جائے لاب گائے اور ان سے جو ہے وہ روح اور تن کا رشتہ بھی چھننے کی جو پوچھیں ہو رہی ہیں یہ صرف ہیں ان لوگوں کی مرحاد کے لیے ان کی بڑی بڑی تنکوں کے لیے وہ چاہے جوڑی شریف ہوں وہ چاہے جنرل ہوں وہ چاہے دیگر بیروپریسی سے بسکا لوگ ہوں تو آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ ٹھار میں گریڈ سے لے کے بعد میں گریڈ تک لوگوں کی مراہات ہیں جو ان کی تنکائیں ہیں ٹی اے ڈی اے ہے اور بجلی ان کو موقع ان کو دیگر تمام چیزیں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اور تو نہیں بلتے عوام ہوں تکسوں اور عوام پہ ہی تکسوں کا ہو جانا گیا ہے یہ لوگوں کا فطری رد عمل ہے اور اس فطری رد عمل کو سمجھنے کے لیے فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ بھی اکیسویں صدی میں زندہ ہیں وہ کوئی پتھر کے دور میں نہیں ہیں اور اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گئے در بہت زیادہ دیگر میں ہیں تو میرا عوام سے جیسے آپ نے تحمیدی کلمات میں کہا ہے کہ اس تحریک کو پرامن رکھنا اس تحریک کے مقادمے ہیں اور کسی ایسے فرد کو کسی ایسے بندے کو اس میں داخل نہ ہونا دیا جائے جو اس تحریک کے جو پرامن خیرہ ہے وہ کسی صورت میں بھی مساف نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کو یہ بات سمین نہیں چاہیے کہ یہ متنازہ علاقے ہیں اور ان متنازہ علاقے کے لوگوں کو اس حق تک نہ تنگ کیا جائے کہ پھر تنگا مت بجنگا مت وہ ہو اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ یونائٹ نیشن ہمارائیس کانسل اور تمام وہ عالمی ادارے جو انسانوں کے حق کی بات کرتے ہیں جو انسانوں کے تحق کی بات کرتے ہیں اور وہ تمام خاص کر کے مالیاتی ادارے جو پاکستان کو کی بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے حکمرانوں کے انسرگیہ کے پیش نظر عوام کے ریلیو کے لیے ان عالمی اداروں کو بھی دباؤ ڈاننا چاہیے اور یورپین یونین اور دیگر جو عالمی شرادری ہے اور ان کے جو مختدر نمہ ہیں جو دنیا ارشنی پالیسیاں بنانے میں پادر ہیں اور انسانی حقوق کے تحقیق کے لیے برسارا اتفادار برسار پہکار جو ارگنیزیشن ہیں تو وہ اس پہ فوری طور پہ اقتام کریں کیونکہ اس وقت اس خطے کے لوگ جو فوری توجہ کے مستحق ہیں یہ کوئی روایتی پالیسیاں نہیں ہیں بلکہ ایک وارلائک سچویویشن ہے اور سبل اوڈینس ڈیس اوڈینسی کی جو مومنٹ ہے یہ کسی وقت بھی کوئی چنگاری بھی اس کو جو ہے تو ایک سبل وار میں تبدیل کر سکتی ہے اکثر اکثر یہاں ایک سوال ہے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جو ایکشن کمیٹیاں بنی ہیں تو جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ان ایکشن کمیٹیوں کے قیام سے پہلے بھی عوامی حقوق کی جدوجود میں شامل تھی یا پاکستان کی رکبران طبقات کے ساتھ فوجی جنتہ کے ساتھ مختلف ادوار میں مطالبات کرتی چلی آ رہی ہیں ان کو اس سیاسی عمل سے باہر رکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہیں جو پرو پیپل سیاسی جماعتیں ہیں کوئی پرو پیپل سیاسی جماعتیں ہیں ترقیف سندھ اور جمہوریت نواز اور عوامی حقوق کی ایڈوکیسی کرنے والی جو پولیٹکل پارٹیز ہیں ان کو بائر رکھ کر ایکشن کمیٹیاں کوئی نتیجہ خیز منزل حاصل کر سکتے ہیں جس کے بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹکل پارٹیز ہیں یہ بیس اس موقع پر چھیڑنا کہ سیاسی پارٹیاں جس میں شریف ہوں یا نہ ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تحریک کو سبوٹا جائے وہ اپنی ہی تحریک کو جو حقوق کی تحریک ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے مطرح دیکھیں اور حکمرانوں کو آپ ہیں ایک سپیس دے رہے ہیں جس سے کہ وہ ان غیر سیاسی کمیٹیوں اور پولیٹکل پارٹیز کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنے میں کانتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹکل شخص ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تلک رکھتا ہے بجلی کا بل اس سیاسی کارگون کو بھی دینا پڑتا ہے آٹا اس کی دھرمیں بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے اور دیگر ضروریات بھی یہاں یہ سوالات میں کہوں کہ ضروری ہیں اور جو لوگ یہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں وہ دراصل ان سے بخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اور ریاستی اداروں کے ہاتھوں جو ہے وہ کمپرمائز نہ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس کو ایک فوٹائل اکسسائل سمجھیں جائے ہیں اور ان کی تحریک جو ہے وہ کسی قد سے کشکا ہو جائے لہذا سیاسی کارکون جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دے سمجھتے ہیں لہذا سیاسی کارکونوں کے بارے میں کسی قسم کا متاثبانہ رویہ اختیار کرنا کسی طرح کا منفی رویہ اختیار کرنا یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی تحریک کے لئے تحریک تو اپنے مفاد کے لئے معاشرے کے سارے طبقوں کو انوائیڈ کرتی ہے سب بھی کچھ سپیس دیتی ہے اور ایسی تحریکوں کے نتیجے میں اگر کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ وہ کوئی لیڈل بن جائے تو ایسے میں کوئی لیڈل نہیں بنتا بلکہ ضروری اور دروشت اور مصبت لیا یہ ہے کہ اس تحریک کے جو حداف مطرد کے لئے ہیں وہ اس کے حصول کے لئے معاشرے کے سارے طبقوں اور بالحضور کیونکہ سیاسی کارپون یہ جانتا ہے کہ کہاں دو قدم آگے بڑھنا ہے کہاں دو قدم پیچھے اٹھنا ہے اور سٹیٹیجی بنانے میں بھی سیاسی کارپونوں کا رول جو ہے وہ ہمیشہ اہم رہا ہے اور سیاسی کارپونوں کی اگر کسی مومنٹ میں بھرپور اور مدھرک جو ہے وہ شکر مرو تو کسی وقت بھی یہ اعتماد ہوتا ہے اسی تحریکوں کا کہ وہ کسی نہ کسی حاد سے پشکار ہو کے تو وہ ایسے لاجیکل انڈ پہ پہنچیں جو دراصل تحریک کا مفاد نہیں تو کیونکہ ہمارے آپ کے اس گفتگو میں شریک گفتگو جو ہے جناب ناصر عزیز صاحب جو ہمارے سینٹر سپورکس کارسن ہیں اور ہمیرائش دیفنٹر بھی ہیں اور اسی طرح جناب ساجد سینٹر صاحب بھی ہیں جو ہمارے یورپ جون کے سب کی انفرمیشن ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ بھی اس کے ازارے خیال کریں ویڈیو یا فرمیشن لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو اس کو کچھار رہنے کی بھی ضرورت ہے اور کوئی غیر روڑی قربانی عوام سے نہ لی جائے جس قربانی کی ضرورت نہیں لیکن گورنمنٹ پاکستان کو میں مطنبے کرتا ہوں کہ وہ حالات کی سنگینی کا اساس کرتے ہوئے عوام کو سٹوری کر کر ملیتے اور آج میں توڑا سا یہ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا پاکستان کے ڈائسپورا کے سنگینیوں کو کہ وہ بھی اس تحریک کو جو ہے وہ باڈیلیٹ کریں اور اپنا جو رول ہے جو ڈائسپورا کا رول ہے اور وہ ادا کریں اور پاکستان جو حکمرانوں پر پریشر ڈالنے کے لیے نہ صرف اپنا لابی بر کریں بلکہ اپنے جذبات برہمے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں تک اپنا پیغام پہتانے کے لیے پاکستان کے جو کانسلیٹس ہیں یا مرسیز ہیں ان کے سامنے ڈیمونسٹیشنز کریں اور تمام لوگوں کو اداروں کو حکمتوں کو تدوٹ لکھیں اور ایک سیگنیچر کمپین کا بھی آغاز کیا جانا نہیں ہے اور ساتھ میں میں یہ کہوں گا کہ جو آغاز کشمی کے لحمنات ہیں وزیراعظمہ درچہ ان کے پاس کوئی اختیار ان کو تو ایڈوائزری کا بھی اختیار نہیں ہے لیکن بیجلی کے حوالے سے اور پاکستان کے رویوں کے حوالے سے جو انہوں نے ادارے خیال کیا ہے اس کو سنجیدی سے لیا جانا چاہیے اس کو انڈورس کیا جانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تابن دیا جانا چاہیے کیوں کہ درست بقت کو نہ تسلیم کرنا یا ایسے آدمی کے موہ سے کوئی درست بات نکل جائے اگنور کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور درست باتیں کی ہیں اس لیے ان کی بھی ان باتوں کی تحیط اور حمایت کی جانا چاہیے اور روایتی تاثبانہ نظریات سے بالاتر ہو کے جو بھی کوئی اس کی تک کے اندر مضبط رول ادا کر رہے اس کی سپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ آخری بات جو ہی راولہ کورٹ میں باغ امیرپور پورٹلی میں چھوٹے چھوٹے جاتوں میں گاؤں کی سطح پر یہ اتجاز شروع ہوا تو گلگت بلکستان جو دوسری اہم اکائی ہے پاکستان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے وہاں سکٹیرین وائلنس سٹارٹ کر دیا گیا شیعہ سنی کے درمیاد گلگت بلکستان کے عوام کے لیے وہاں ہمانگی قائم رکھنے کے لیے اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے آپ ان کے لیے بھی ایک میسیج دیکھیں ایک یہ بہت بڑا بہت بڑی جو ہے وہ تریجیڈی رہی ہے گلگت بلکستان کے لوگوں کی عبوب کی تحریک جب بھی وہاں لوگ اپنے بنیادی سیاسی سمادھی اور معاشی حقوق کے لیے پھڑے ہوتے ہیں تو وہاں فرقہ وارنہ فسادات کروانی لیے جاتے ہیں اور میں یہ سمائے کہا ہوں کہ جو پاکستان کی نیشنل ارخمیت ان فرقہ وارنہ فسادات میں اس کا بھی ایک بڑا مہزت اول ہے کہ انہوں نے ایسے قوانین اسمبلی سے پاس دائے گا جس سے کہ فرقہ واریت کی جو دیواریں اور زیادہ اوٹھی ہو گئی اور عوام کے اندر فرقہ وارنہ ہمانگی پیدا انہیں کو بڑا ہے ہر فرقہ کو ایک لیسنس جاری ہو گیا تو وہ دوسرے فرقے کو مطوب کرے وہ اس کو اقتمائز کرے اس کی انجمیدیشن کرے تو یہی وجہ ہے کہ وہاں جو فیاریں درج کری گئی ہیں مختدر شیعہ رینموں کے خلاف اس کی نظمت کی جانے چاہیئے اور پاکستان کو اور پاکستان کی جو پپٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پوری ایسی اف آئی آر کی حصلہ شکنے کر کے تو وہ جو رینمہ ہیں وہ درستار رینمہ ان کو رہا کرنا چاہیئے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیعہ قائد کے لوگ بھی ہیں سنیہ قائد کے بھی لوگ ہیں اور مجورٹی شیعہ قائد کے لوگ ہیں لیکن اگر کسی فرقہ وارنہ قانون کے سارے کسی بھی فرقے کو اگر مطوب کیا جائے گا انٹمنیٹ کیا جائے گا تو اس کا رد عمل تو ہوگا لیکن گلگت بلدستان کے بہتر ایوان خونے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو شرکہ واریت میں انڈلج کرنے کے بلائے اپنے جو بنیادی حقوق ان کے پچیتر سالوں سے جوانا وہ سلب ہیں وہ چاہے کانسٹیوشنل رائٹس ہیں چاہے وہ سماجی حقوق ہیں ان حقوق کی بھاری کے لیے ارسپیکٹیو فیتھ اور فرقہ وہ اپنے قومی شناکت طرح لوگوں کے حقوق کی جدوجہد میں اپنا پیانتانہ رولادہ کریں بلخصوص گلگت بلدستان کے جو نیشنلسٹ پینما ہیں وہ اپنے برپور پردارادہ کریں اسے تاکہ فرقہ واریت کا جو ہے فاصلے جو ہے وہ حکماران جو ان کی ان کو فائدہ دیتے ہیں کہ جتنے فاصلے جو ہے وہ فرقہ وارنہ بنیادوں پر ہوں گے تو لوگ بجائے بنیادی حقوق کی ڈیمانڈ کریں گوزگار کی ڈیمانڈ کریں سستے آٹے کی سبسیدی کی ڈیمانڈ کریں وہ پھر ایک دوسرے کو کفر کے فتوک کے پیچھے پڑا کر دیتے ہیں اور اسے مران تبکوں کے آت مضبوط ہوتے ہیں اسے ان کی اپنی حکومی اور حقوق کی تحریک جو ہے وہ سب اٹاد ہوتی ہے تو لہذا ضرورت اس حمر کیا ہے کہ آپ کی سب اٹاد رکھیں اور زورد ان باتوں پہ دیں جو باتیں ہیں جو ہے وہ آپ کے لئے ضروری ہیں آپ کی زندگی کے لئے ضروری ہیں آپ کی کلچر کے لئے ضروری ہیں آپ کی تاریخ کے لئے ضروری ہیں اور آپ کے بھوک کی تحریک جو ہے وہ مقدم ہے انہ کے فرقے اور لہذا فرقہ وارنہ ہمانگی برقرار رکھنے کے لئے جلگت پلتستان کے مختبر اور ہنموں کو اپنا مرپور کردار ادا کرنے جیئے تاکہ مران تک کے جو ہے وہ فرقہ واریت کے پیچھے چھپکے ان کے جو حقوق پہلے ہی صحیح غصب ہیں ان کو مزید غصب کرنے اور فاصلے قائم کرنے اور عوام کی جڑکت کو توننے میں کامیاب ہو جائیں بہت شکریہ جیسے سردار شاکدلی کشمری صاحب پیپل نیشنل پارٹی کے جلہ وطن وینما ایک عرصے وطن سے دور ہیں اور ان کے خیالات آپ نے سنے اب میں آؤں گا مٹیدہ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے مرکتی ترجیمان جناب سردار ناصر عزیز آن صاحب کی طرف ناصر صاحب سے سارے ہی دوست ہیں سوشنل میڈیا کے حوالے سے واقف ہیں گزشتہ دو دائیوں سے سویتر لینڈ میں وہ بھی جلہ وطن ہے اور یونائیٹی نیشن ڈیومن ایٹس کانسل میں پارٹی چاہ کے نشانہ بشانہ اپنی سرگرمیوں جاری اور سارے رکھے ہوئے ہیں اور نہ صرف کانسل کے اندر بلکہ کانسل کے باہر بھی جتنی بھی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور میں ہمیشہ ایک صفحے اول کے رہنماؤں کا دارادہ کرتے ہیں ناصر صاحب بات یہ ہے کہ جیسے صاحب نے بات کی ہے جو طارق ہینے بطن ہیں ایک تو ان کو پاکستان کے جو کانسلیٹ ہیں ہائی کمیشنز ہیں ایمبسیز ہیں ان کے سب میں مظاہرے کرنے چاہیے خطور لکھنے چاہیے اس کے علاوہ اور کون سے ایونیوز ہیں آپ کے نزدیک جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے جن کو ناک کیا جا سکتا ہے اور جہاں سے اپنے عوام کے لئے ریمیڈی جو ہے وہ سیکھ کی جا سکتی ہے اس کے لئے مور افکٹیو علی آواز بلند ہی جا سکتا ہے بہت شکیا جمیر بکسل صاحب آپ نے آج اس مشیست کا اتمام کیا عداد شوالد علی کشمیری صاحب نے بڑے مفصل عداد میں اس کا جو آج کل جو عزاد کشمیر ہے یوگیت بلدستان اس میں جو مومنٹ چل رہی ہے اس کے کیا محرکات تھے آج لوگ کیوں سرکو پہ آگئے ہیں وہ تفصیلی انہوں نے بیان کیا نائنٹین پورٹی سیون سے لے کے یہ دونوں کیتے پاکستان کے جنہیں بزار ہیں اور جو وہاں پہ انہوں نے ایک ڈمی قسم کی گومنٹس اٹھائی ہوئی ہیں شاید بلدستان ہے وہ بے خیار اور نماشی ہیں ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں انہوں نے پاکستان کی ایک طرح سے قابض ہیں اور یہ پاکستان نے ہمارے جو دریاں ہیں ہمارے جو دریاں ہیں جو الیکٹریسٹی جنرائیٹ کرتا ہے تو اس کی جو رویلٹی ہے پاکستان نے کبھی کشمیریوں کو پہ نہیں کی جو ان کا جائن مطالبہ بھی ہے ہاتھ بھی ہے اور کشمیری کوئی پاکستان سے نجائن مطالبہ نہیں کرے ہمارے ریسورس ہیں اور ہم پاکستان کو کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں وہاں پہ جو ایکشن کمیٹیز ہیں کہ ان کے مطالبہ بڑے واضح انہیں چاہیئے ہیں جو الیکٹریسٹی کے حوالے سے جو اور پرائس آئیکس ہیں جو ایسینشل پورز ہیں دوسری چیزیاں آئیٹمز ہیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیسک انفرسٹیکچر اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی ایک طرح کی پروٹیکشن کرے ہیں اور اس میں پاکستان بہت برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں جب لوگ ہمارے مطالبہ رکھتے ہیں تو اس میں ڈیمانڈز بڑی کلیئر ہونی چاہیئے ہیں جو ایک طرح کی کوکتل یا مکس چیر نہیں بنانا چاہیئے سپیسیفک اور پاکستان میں جو فلیجز کیے تھے کہ ہم یہاں پر پرسٹیکشن کر رہے ہیں تو آپ کو فلی الیکٹریسٹی مواجہ کی جائے گی یہ پاکستان میں وعدہ کی ادھا گیش میڈیو سے فلیڈی کو دینا دور کی بات انہوں نے ایسے ایسے ٹیکسیز جس بندے کی سیاری بیس ہزار ہے اس کو پچاس ہزار کا بھی لاتا ہے اس میں بھی یہ ان کا ایک طرح سے جو فراڈ اس کو آپ جو کہیں کہ جو میٹر ریڈر ہوتے ہیں تو ان کی ٹیوٹی ہوتی ہے آپ نے 20 تاریخ ہو جانا ہے میٹر ریڈنگ لینے وہ جاتا ہے 100 یونٹس تا ہے اس کا ٹیریف ڈیفرینٹ ہے 200 کے بارڈ ڈیفرینٹ ہو جائے گا 101 کے بارڈ ڈیفرینٹ ہے 200 کے بارڈ ڈیفرینٹ ہوتا جاتا ہے ریڈنگ ہو لیتا ہے اگر آپ نے 90 یونٹ یوز کے ہوئے وہ آئے گا 35 کو 110 یونٹس تا ہے تو وہ 120 کا ٹیریف بھی ڈبل ہو جائے گا اس طرح سے بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنا ایک ضرم اصطرام جو ناجائز جو حصولیاں کرتے رہے ان سے ٹیکس کو لیتے رہے اب لوگوں کو انہوں نے اس نیج پہ علاقے کھڑا کیا کہ وہ سب روڈ پہ آگئے سرکو پہ آگئے ہیں کیونکہ ان کی جو مطالبات تھے نہیں سنے کے اب ہماری چاہے وہ کشمیر کے اندر ہیں جو عزیز وعزاد کشمیر کرتے ہیں گلگر بندستان ہیں جب ٹائس پورا جو فارٹی نے وطن ہیں کشمیری طرح کرے ہیں ان کی یہ پرائم رسپنسیبلیٹی اور یہ ہر بندے کا مطال پہ ہے یہ کوئی متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا اکیلے کا مطال پہ نہیں ہے جس طرح شوکست کشمیری صاحب نے کہا کہ بل ہر بندے کو پے کرنا کرتے ہیں ٹیکسیز لاغو ہیں تو ہر بندہ اس کا ویکٹم ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہی ہے کہ ہم وہاں کے جو مومنٹ ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں انڈورس کرتے ہیں ان کے مطالبہ جائز ہیں وہ اس کے مطالبہ کو مانا جانا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ انہیں یونٹی پہ ضروری ہے یہ ابھی یہ جس طرح شوکست صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں پارٹیوں کے چکر میں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ ہر بندہ ہر بندہ کا یہ مورل اور نیشنل ڈیوٹی ہے کہ اس تحرین کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ایک چیز کی اقاد ہوتی ہے وہ حدویں جو مطالبہ لوگوں نے کر کر کے ان کو نہیں سنا گیا تو انٹرنیشنل جیس طرح آپ نے کہا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بیک ان کو مطالبہ بڑے سپیسیفک ہونے چاہیے نمبر تو یونٹی ہونے چاہیے کسی قسم کا جو بندہ آکے آپ کی مطالبہ میں کوئی نئی چیز کرنا چاہتا ہے اس کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کوئی جو علاقائی ازم ہے جو قبیلائی ازم ہے جو کھپپ ریسیون نے ان کو ملیر کلدستان میں اس کو پروان چڑھا رہے ہیں اور فروغ دے رہے ہیں اس کو ان سارے آتکندو کے نظر رکھنے چاہیے پھر سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس کمپین کو فولی سپورٹ کرنا چاہیے وہاں بھی اور جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی موبیلائز کرنا چاہیے پھر تیسرا کہ یہ جو مومنٹ ہے کہ یہ سسٹین رہے یہ نہیں کہ دو ایفز رہے اس کے بعد پھر اکسانل کچھ ایسے لوگ بارت ہو جائیں کہ کہیں جی ہم گرنٹر ہیں کوئی گرنٹی نہیں فری بیجلی دینے کا اعلان کریں لوگ کے جو مطلبات ہیں ان کو منیں اس کے بعد ایک میٹیز وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اگریمیٹ کریں اور وہ بھی ریٹل فارم ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہ فلان مولانا صاحب آگے اور فران بیگریڈیا صاحب آگے یہ اوکنوتوں کے درمان ان سے یہ اور جو کشمیریو کی رائلٹی جو ان کو حق ان کو نہیں دیا گیا جو نائنٹین فیفٹی سکسٹی سے لے کے وہ بھی ملا چاہیے اور بناللک فامی طور پہ ہم یونائٹی نیشنز میں جو ہم نے آپ کو پتا ہے آپ پورے میکنزم کو سمجھتے ہیں تو اس میں جو ریٹن سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں ہم نے یہ چیزیں ان کو لکھ رہی ہیں کہ یہ وہاں پہ وائلیشنز کر رہا ہے پاکستان ہمارے نیشل ریسورسز اس کو پلندر کر رہا ہے اور جو یورپین پارلیمنٹ ہے یہاں پہ جو پارنف آفیسز ہیں پورے دنیا میں ہم ان کو کمکریینسی ویڈ ایویڈینسی ڈوکومنٹس پریزنٹ کریں گے یہ پاکستان کی کیوٹی تھی کہ وہ لوگوں کو بیسک فسیلیٹیز دیں وہاں کی ڈیوالیمنٹس کریں لیکن وہ ڈیوالیمنٹ کرنا دور فسیلیٹیز تو دور کی بات ہمارے ریسورسز کو پلندر کر کے ایسے ایسے ٹیکسز لگائے ہیں جس کا مذہب دنیا میں کسی قسم کا کنشاب نہیں ہے اچھا میں اس سلسلے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو جو گلگٹ میں تکاریر ہوئی کہ آپ ہماری یہ جو سب چریز ہیں اور گمینوں پر جو قبضے ہیں اور بلحسوس جو بھی سپریر انہی سو ستائیس کا سٹیٹ سبجکٹ لو ہے اس کو ریوائیو کریں اور ہماری زمین کو پروٹکٹ کریں یہاں جو مدنیات ہیں یہاں جو ٹوریزم ہو رہا ہے منٹینیرنگ ہو رہی ہے ٹرافی ہنٹنگ ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پروٹکٹ کیے جائے وہاں کے جو نیچرل ایکو سسٹم ہے نہیں تو ہم کارگل کی طرف مارچ کریں گے یعنی ہم اس حصے کی طرف جانا چاہیں گے جو اس وقت ہیں ہندوستان کے ذریع انتظام ہیں جبکہ جو پاکستان کے ذریع انتظام آزاد کشمیر ہے یہاں بھی ایک مطالبہ موجود ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ذریعان حکومتی سطح پر تجارت نہ ہونے کی وجہ سے عوام جو پرائیس ہائٹس ہو رہی ہیں یا فوڈ شارٹیج ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں نایاب ہو جاتی ہیں پھر اس میں بلیک مارکٹنگ بھی ہے زہیرہ اندوزی بھی ہے سمگلنگ بھی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ہجیرہ سے پنچ منڈی آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے اس طرح نکیال سے بارڈر نزدیک ہے آویلی سے بارڈر نزدیک ہے زفر آباد سے اوڑی نزدیک ہے تو ہمیں یہ بارڈر سافٹ کر کے تو اس طرف سے ریاست کے ان دو جتنے بھی ایریاز ہیں جو ماضی میں کھلے بھی تھے اور ٹرک سرویش بھی چلی تھی تو یہاں تجارت کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ جو ہماری طرف ہے بہت زیادہ انفلیشن ہے بہت زیادہ افراد تیزر ہے بہت زیادہ چیزوں کی شارٹل ہو گئی ہے اس کو اڈرس کرنے میں اس کو میٹیگیٹ کرنے میں آسانی ہو تو اس بارے میں ان دونوں مطالبوں کے بارے میں آپ کا کیا ہے دیکھیں چیسارا میں نے آپ کو کہا جو ان میں جو ریٹن سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں بھی ہم نے اس چیز کو منشن کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا ہے رائٹ اپ فریڈوم اف مومنٹ تونوں اکمتون نے اس طرح کہ وہ بنائے ہوئے قوانین پہلے ٹریڈ روٹس تو آپ کو پتہ نا باج پائیزی انیشیٹیو یا باس سرویش شروع ہوئی دوسری چیزیں ہوئیں بڑا سموکری کر رہا تھا اور یہ ہمارا رائٹ ہے ہماری جو مادر لینڈ ہے چاہے وہ سو کارڈ لائن اپ کنٹرول کے اس طرف وہ ہے یا اس طرف تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ آپ اس میں ملیں انٹریکشن ہے اور جو ہسٹوریکل ٹریڈ روٹس ہیں تو وہ کھلنے چاہی ہیں اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک چیز ہے اسینچر پور ہے جو بھی ہے اس کی ٹرائس یہاں کی مصبت پور انڈرڈ پائیپ انڈرڈ ٹائم وہاں پہ سستی ہے یہ ہمارے لوگ کا رائٹ ہے کہ اس مارکٹ میں جہاں سستی چیزیں ان کو افائیلی بل ہیں ان کو ملی چاہی ہیں یہاں جو قدگانے لگائیں جو پوجہ کھڑگی ہیں یہ پاکستان اور ہندرستان دونوں کو سپیشلی پاکستان کو پاکستان خیل ہو گیا ہے اپنے لوگوں کو سستی ایسینچن پور جو ان کی ضروریات زندگی ہیں وہ مجھا ساتھ میں پہت دی ناکام ہو گیا ہے تو ان کو اٹلی سستان تو لوگوں پہ وہ کرنا چاہیے ان کو کچھ اگر ترمیڈی دیانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی جو ایکانومی ہے تو وہ اس کی جو حالت ہے تو وہ اپنے لوگوں کو کچھ نہیں دے پا رہا ہے تو کشمیریوں کو کیا دیں گے تو ہم جو ہیں ڈسپیوٹڈ ایریا سے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے مادر لینڈ کی اس سائٹ پہ جائیں اس مارکٹ پہ جاں جو لوگوں کا مطالبہ ہے ان کے لئے یہ اللہ انہ چاہیے کہ وہ کارگل میں جائیں وہاں سے ان کو اگر سستے ریٹوں پہ چیزیں ملتے ہیں تو ملنے چاہیے وہ ان کی فیملیز فورسیلی ڈیوائیڈ ہیں اور لارس سیونٹی پائی سکس یار سے اور آپس میں ملنے سکتے ہیں انٹریکشن نہیں کر سکتے ہیں ایک بائیو کر رہتا ہے لائن اپ کانٹرول کے ایک دوسرا ہی سائٹ پہ رہتا ہے تو لہٰذا یہ چار انسال بہا ہے اور پوری طور پہ اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بہت شکریہ شکریہ آپ نے بڑی تفصیل سے دونوں پہلو کا آدھا کیا ہے آگے چلتے ہیں ساہید صاحب کی طرف ساہید صاحب کشمیر پیپلس نیشنل پارٹی یورپ جو ان کے سکتے ہیں ان کا تعلق چکے ہیں اور ویسے بھی آئی ٹی کے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں تو سوشل میڈیا کیونکہ ایک پرلل میڈیا اس وقت ہے چونکہ جو خبر جو بات جو ریزنٹمنٹ آپ کو حکومتی میڈیا نہیں دکھا تھا وہ سوشل میڈیا کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پچھا ہے تو سو فار جب سے یہ خصوصی جو مومنٹ ہے جس کو سیول نافرمانی کی تحریک یا نان کو اپریشن مومنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا بجلی کے خلاف یا سبسکری کی جو ریوکیشن ہوئی اس کے حوالے سے جو لوگوں کا اتجاد ہے تو سوشل میڈیا کا جو رول ہے اس کو کو علاقائی سوشل میڈیا یعنی بیک ہون اور پھر انٹرنیشنلی جو سوشل میڈیا کا جو کردار ہے اس پر آپ پر کیا کہیں گے تینکیو جمیر صاحب آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے اور آج کی یہ موجودہ ٹائم ہے اور جتنی بھی وہاں پہ مومنٹس جو ہے وہ آن کوئنگ ہیں اس میں سوشل میڈیا کا بہت ہی اہم کرتا رہے ہیں لیکن میں نے جو چیز محسوس کی ہے کہ گوڑے لمبے عرصے سے ہم لوگ سوشل میڈیا کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس پر ایک نیریٹیو بھی بیلد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پارٹی کے لئے یہ جو تحریک ہے جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کا غم و غصہ ہے وہ غم و غصہ اس لئے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جتنی بھی پلیجز کی ہیں نائنٹین سکسٹی ٹو کا جو ایکارڈ ہے منگلہ ایکارڈ جب یہ ڈیم بنا تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ فلفل نہیں کیا پاکستان جو ہے وہ آلویز ایک ڈینائل سٹیٹ میں رہا اور جس کے نتیجے میں ہمارے لوگ جو ہے وہ بنیادی حقوق سے محروم رہے اور اب یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کیا ہے اور ہمارے وسائل کی جو کلنڈرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اس میں یقین بات یہ ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ جائز ہے اور ان کی جو نفرت ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بڑھ رہی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت تک جو نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی بہت ساری فورسز جو ہے وہ عرقت میں ہیں اور اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ افواہ پھلائی جاتی ہے ایک ڈس انفارمیشن پھلائی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ایکشن کمیٹیز ہیں جتنی بھی بار کانسلز ہیں اور جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اس مومنٹ میں ایک اکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو انہیں بڑا ویجیلنٹ ٹریننگ کی ضرورت ہے اور انہیں ہیڈ ایک چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اردگرد اور پارٹیکرلی اس مومنٹ کو جو ہے وہ گاؤں کی سطح پہ اور مالے کی سطح پہ اور ٹاؤن کی سطح پہ اور ڈسٹرک کی سطح پہ جتنے بھی لوگ لیڈ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا رول جو ہے وہ بڑا قلیدی رول ہے کہ وہ جو ہے وہ اہم کردار کردار ادا کر رہے ہیں اور ایسے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اگر اس مومنٹ کو جو ہے وہ سپوٹاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کاؤنٹر ایک سٹیٹیجی بنا کے ایک حکمت عملی بنا کے تو تاکہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ذریعے جو ہے وہ غیلتی انفرمیشن نہ جائے ایک تو یہ بات میں کہنا چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر جیسے جو ہے وہ ٹوٹر ہے ایک پلیٹ فارم ہے تو ٹوٹر پر جو ہے وہ سپیسز آگنائز ہوتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے اپینین اور اپنی رائے کا ایزار کرتے ہیں اور اپنی سوجیشن دیتے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ تو ویسے تو شاید کچھ آگنائز ہوئی ہیں کچھ ٹرینڈ سیٹ ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے ہمارے لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے کشمیر میں تو انٹرنیٹ کی بہت ہی جو ہے وہ کونزور صورتحال ہے بہت اس کے سگنلز ویک ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ بلکہ پہلے اگر فور جی یا تری دی آتا تھا اب اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کر کے تو ٹو جی کر دیا ہے میرے خیال میں جو ہے وہ یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور اس کے زیرے انٹرزام جمع کشمیر کی جو مومنٹ ہے اس کو جو ہے وہ اس سے بوکھلا گئے ہیں اور انہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو کم کیا ہے پہلے تو ہمیں جو انٹرنیشنل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے وہاں پہ جو کمیونکیشن کے ذرائع ہیں جو ایکسس ٹو انفارمیشن ہے اور سوشل میڈیا ہے اور انٹرنیٹ کی فیسلیٹی جو ہے وہ ان کو مائیہ کی جائے اور جتنی بھی انٹرنیشنل اوگنیزیشن ہیں جو کہ سوشل میڈیا کو بھی منٹر کرتی ہیں اور جو انٹرنیٹ کی ایکسس دیتی ہیں جو کمپنیز ان کو بھی جو ہے وہ اس ماملے میں اہم رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے آج سوشل میڈیا جو ہے وہ کسی انٹرنیٹ کی کنیکشن کو بھی کرنا یہ بھی جو ہے وہ اس کا human rights جو ہے وہ بنیادی fundamental جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ نظر رکھنے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں فار اگزمپل جیسے واتس اپ ہیں اور جیسے فیس بک ہے یا جتنے سوشل میڈیا پریٹ فارم ہیں تو اس میں لوگوں کو آگنائز کرنے کی ضرورت ہے مزید واتس اپ گروپس میں جو ہے وہ آپس میں یونیٹی قائم رکھنے کی ضرورت ہے آپس میں جو کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے چاہ کے جو ہے وہ ایک رائیٹ اور ایک اگزیک جو انفرمیشن ہے اور جو پوری جتنے بھی ہماری دسٹرک کی اور ملے کی اور گاؤں کی جتنے بھی ایکشن کمیٹیز ہیں ان کا جو جسین ہے اور ان کے جو جیتنے بھی چیزیں ہیں وہ عوام تک عوام تک درست انداز میں پہنچیں تو ایک جو امپارٹنٹیز دوسری بات جو میں اپنا پیغام جو ہے وہ آج کے دن دینا چاہتا ہوں میرے پارٹی کے ایکزائل چیرمنٹ سردار شکت علی کشمیری صاحب نے جو ہے وہ بہت ہی تفصیل سے بات کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی قربانی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپریل نائنٹی نائن سے جو ہے وہ جیلہ وطنی کی زندگی اگزار رہے ہیں اور عالمی سطح پہ بھی اور مقامی سطح پہ بھی جو ہے وہ ہماری سیاست جمہ کشمیر کی جو قوم ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے درست جو ہے وہ اس ان کو جو ہے وہ ایک آگاٹ ان کو جو ہے وہ ایک رہنمائی کی ہے پھر جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قیادت میں ہم یو این میں بھی ڈیموسٹریشن کریں گے اور اندر بھی جو ہے وہ سیمینار اورگنائز کریں گے کانفرسز جو ہے وہ آگنائز کریں گے اور کانسر میں بھی جتنی بھی انٹروینشنز ہیں ہمارے دوستوں کی پوری کے جو ہماری دپلومیٹک ٹیم ہے ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کے جو مطالبے ہیں وہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے سامنے رکھیں اور تاکہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو جو مفت بجلی ہے اور آٹے پہ سرسیڈی ہے اور باقی جتنی بھی جو مہنگائی ہے اور آپ کا جو انفرسٹیکچر ہے اور آپ کی جو جو آپ کے مطالبے ہیں وہ پورے ہوں اور اس سے میری جو ہے وہ ترخواست ایک یہ ہے کہ آپ اس مومنٹ کو جو ہے وہ پیسفل رکھیں کوئی بھی مومنٹ ہے جو ہے وہ جب پیسفل ہوتی ہے تو وہ سٹیٹ اس کو جو ہے وہ وکٹمائز اور اس کو کریش نہیں کر سکتی جب کوئی بھی مومنٹ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ایسے پیسفل نہیں رہتی اور اس میں جو ہے وہ ایسے اناثر شامل ہو جاتے ہیں جو اس کو سیبوٹاج کرتے ہیں تو پھر ایلٹی میٹلی جو ہے وہ اس میں لوگوں کی سفرنگ ہوتی ہے اور لاسٹ بات کہ اگر یہ گورنٹ پاکستان اپنے آئی جی کے ذریعے اپنے لینٹ آفیسلز کے ذریعے اور اپنی اس پولیس کے ذریعے اور اپنے ان ٹاؤرز کے ذریعے اگر ہمارے لوگوں کو جو ہے وکٹمائز کریں گے ان پر تشدد کریں گے تو یونائیٹڈ کشمین پیپنز نیشن پارٹی کی لیٹرشپ اس کی ڈپلومیٹک ٹیم اور باقی جتنی بھی ہمارے الائنس کے لوگ ہیں وہ جو ہے ان کی ایمبیسیوں کے سامنے ہم جو ہے درنے بھی دیں گے ڈیموسٹریشن بھی کریں گے اور یہاں پہ جتنی بھی ڈپلومیٹک ہماری افٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ مزید تیز کریں گے تو ہم آپ کے دمیں درمیں سخنیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ یہ ہم پشت پہ کھڑے ہیں بہت شکریہ تینک تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ایک مختصر سے محفل اس میں سویٹر لینڈ سے ہمارے دوست جناب رضا عبدالعظم شفیق صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ہمارے درمیں ان کے بھی جذبات ایسے ہی ہیں ان کے خیالات بھی ہم سے متفق ہیں اور ہم سارے لوگ مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیک ہوم چلنے والی جتنی بھی عوامی حقوق کی تحریکیں ہیں جتنی بھی عوامی حقوق کی آوازیں ہیں ہم ان کو انڈورس کریں ان کے ساتھ جتیتی کاہدار کریں اور ان کو اپنی تائید اور حمایت کا یقین ڈلائیں اور بلا شبہ وہاں کے جو عوام ہیں وہاں جو سیول سوسائٹی ہے سافیوں کی انجمنیں ہیں بکلا کی تنظیمیں ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں پارا میڈکس ہیں ٹریڈ یونینز ہیں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ بیرون ملک تاریخین وطن پر انحصار بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایک سفیئر آف انفلوینس سے باہر ہیں یہ ہمارے لئے ان بینل اقوام یہ داروں میں آواز اٹھا سکتے ہیں جو پاکستان کی فانانشل سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی ایک کے حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں ڈیفنس کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں یا اور بہت سارے معاملات میں سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے گولڈ افیسز یوز کر سکتے ہیں اس علاقے میں لوگوں کے بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اس کی بالی کے لئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سفارتی اور سیاسی جو دوجہ و دالمی سطح پر ہے یہ آپ کے مطالبوں کو نقصد لیول پر لے کر جائے گی اور ہم اس کے لئے بلکل رڈی ہیں بلکل تیار ہیں آپ سب کو بہت شکریہ شکریہ